ہمیں اس وقت خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ آئے سے پہلے جو ہمارے فالفلان ایریا کے لوگ تھے ان کو بجلی دیکھنے کا بہت امانہ تھا کہ ہم بجلی دیکھیں گے کہیں جب وہ سیٹیوں میں جاتے تھے وہاں بجلی دیکھتے تھے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور جو سیٹیوں کے لوگ ان ان کی زندگی کیا ہے تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہماری آج کی سرکار ہے اس نے زیادہ فالفلان ایریا میں جو ایشٹی برادری کے لوگ رہے ہیں ان فالفلان ایریاں میں ان کی طرف زیادہ توجہ دیا اس وقت ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہمارے ایشٹی لوگ رہے ہیں پہڑی لوگ رہے ہیں پہڑی اوپر پانی بجلی اس سرکار نے دیا ہے اور اس سرکار نے ہمارے جو گجر بکروان لوگ ہیں ایشٹی کے لوگ ہیں پہڑی کومیٹی کے لوگ ہیں ان کو مان سمان دیا ہے ان کو مان سمان دیا ہے وہ لوگ تو آج اس کی پہلے کی سرکار نے پیروں کی جوتیاں بنا کر رکھ دیا تھا لیکن وہ اپنی ووٹ بینک کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے جب ان کو اپنا ووٹ مل جاتا تھا تو پھر ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا لیکن آج کی سرکار کا ہم اتنوں شکریہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مطلب ایشٹی لوگ ہیں گجر برادری کے پہاڑی برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت سر اٹھا کے بات کرتے ہیں اور سر اٹھا کے چلتے ہیں کیونکہ اس سرکار نے ان کو مان سمان دیا ہے یہ ابھی تھوڑی بہت کہیں کہیں پر ان فالفلان ایریاس میں بجلی کی پانی کی کچھ ابھی بھی کھامی ہے تھوڑی تھوڑی میں امید کرتی ہوں اور سرکار سے بھی رکیشٹ کرتی ہوں جہاں پر بھی کوئی بھی پرابلم ہے پانی بجلی کی پرابلم ہے وہ لوگوں کی حل ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور سرکار کی طرف سے بھی کوشش رہے گی کہ ان لوگوں کا جو بھی مشکل آتے ہیں وہ حل ہونی چاہیے آپ کو پتائی ہے کہ عزیادی کا امرت مہتصو ہر کوئی دپارٹمنٹ بنا رہا ہے تو اسی کڑی میں آج بجلی دپارٹمنٹ نے بھی یہ پرگرام جو رکھا تھا روشن بھارت روشن مستقبل کیونکہ جا تک بجلی نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی ممکن نہیں ہے جیسے ہمارے پڑائی میں بچے بہت پریشان ہوتے تھے ہمارے دور درد علاقے جو ہیں جن میں بجلی نہیں تھی تو آج اللہ کے فضل سے ہمارے ہر گاؤں میں بجلی جو پہنچ گئی ہے تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنے زلہ کے لوگوں کی طرف سے مرکزی سرکار اور گورنر انظامیہ کو اور پڑیڈی ڈیپارٹمنٹ کے تمام آسروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ایک شروعات جو ہوئی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ جلدی وہ گاؤں بھی جو ابھی تک بجلی سے محروم ہیں ان میں بھی پہنچ جائے گی لیکن بہت کم گاؤں بچے ہیں جن میں ابھی بجلی نہیں ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ نئے جو ریسیونگ سٹیشن بنائے گی جسے جو ہماری وولٹیج کی کمی ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا کیا گیا محکمے کو فال بنانے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں چاہے کیجول لیبرز کی بات کرے یا جتنے بھی اس میں نیڈ بیسز جو نوجوان کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی سڑکوں پہ اتر رہے ہیں تو کیا کہیں بلکل میں دیکھیں میں ان کے ساتھ ہوں میں گزارش کرتا ہوں گورنمٹ سے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا قدم اٹھایا جائے وہ ہمارے جو نیڈ بیس ملازم ہیں وہی رات دن کام کرتے ہیں تابعی جا کے ہم پانی تابعی جا کے ہم بجلی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جانے جو جا رہی ہیں میری گورنمٹ سے گزارش ہوگی کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا قدم اٹھائے چاہے اس چیز کو لے کر کہ آپ کی سرکار سے کوئی بات ہوئی ہے چونکہ آپ ریپرزنٹ کر رہے ہیں انتناک کو دیکھیں ہم بار بار اپنے جو یہ بات ہے وہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے گورنمٹ ضرور اس پر کوئی اچھا قدم اٹھائے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا میکنیزم تیار نہیں کیا گیا ہے جس سے وہ چیز دک جائے تو آپ کی سرکار ہے کیا کہے گیا جہاں تک بجلی بلوں کا سوال ہے تو اس کے لیے میٹر لگائے گئے ہیں اور میٹر کے حساب سے ہی ان کو بل جو ہے آنی چاہیے اگر کہیں زیادتی ہوتی ہے تو اس پر دیکھا جائے